جہاں ابراہیم رئیسی کی موت کے بعد پورے ایران میں ماتم بسرا ہوا ہے اور سب سے بڑا سوال ہے یہ کہ کیا ابراہیم رئیسی کی ہتیا کی گئی کیونکہ سازش کے کئی ثبوت دھیرے دھیرے کر کے سامنے آ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں سمیر عباس میرے ساتھ پرطیمہ مشرہ بھی موجود ہیں گیارہ بجے کی بڑی بحث میں آپ کا سواگت ہے انیس تاریخ کو دوپہر ایک بجے ایک بڑا حادثہ ہوتا ہے ایران کے راشپتی کا ہیلیکاپٹر اچانک لاپتا ہو گیا انیس گھنٹے کی جانچ کے بعد ہیلیکاپٹر کریش میں ابراہیم رئیسی کی موت کی پشٹی ہوئی لیکن اس وقت رئیسی کی موت کی گتھی سلجی نہیں اب چورانبے گھنٹے بعد رئیسی کی موت کو لے کر ایک سنسنی خیز خلاصہ ہوا ہے جو آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے رئیسی کے ہیلیکاپٹر حادثی کی پراثمک رپورٹ دراصل سامنے آ گئے گئے جو شک جتایا جا رہا تھا وہ پکتا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس پورے ہاتھ سے بھی ڈیڑھ سیکنڈ کا حساب نہیں مل پا رہا ہے اسی ڈیڑھ سیکنڈ میں رئیسی کی موت کا رہ سے چھپا ہوا ہے اس خبر پر ہم آئیں گے لیکن پہلے چین تائیوان کے فرنٹ سے اس وقت کی جو سب سے بڑے خبر آ رہی ہے اس کا روک کر لیتے ہیں جی ہاں اور اس وقت کی بڑی خبر سب سے پہلے آپ کو بتا دیں تائیوان پر قبضے کے لیے چین نے شروع کر دیا یدہ بھیاس تائیوان سے لگے سمدر میں چینی یدہ بھیاس شروع ہو گیا ہے یہ اس وقت کی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے یدہ بھیاس کے ذریعے تائیوان کو گھیرنے کی نیتی بنائی گئی ہے دو دن کے یدہ بھیاس میں چین کی راکٹ برگٹ بھی شامل ہے یہ دیکھئے تصویریں آپ کو نکھا رہے ہیں کس طرح سے یدہ بھیاس بڑے پیمانے پر شروع کر دیا گیا ہے تائیوان کو گھیرنے کی نیتی پر کام کرتا ہوا چین نظر آ رہا ہے تائیوان سے بلکل لگا ہوا یہ سمندر کا علاقہ ہے جہاں پر چینی یدہ بھیاس شروع ہے اور اس وقت بتا دیں تائیوان کو چاروں طرف سے گھیرنے کے لیے چین کی ڈرل پی ایل اے کے ملٹری ڈرل کا نام ہے جوائنٹ لی شین چین اور تائیوان کے بیچ جنگ کے آثار اس بیچ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ کو بتا دیں تین دن پہلے ہی تائیوان میں نئی سرکار کی شپت ہوئی ہے چینگ تے لائے بنے ہیں تائیوان کے نئے راشتپتی اور اس وقت جس طریقے کے محول ہیں وہ ترہ پون نظر آ رہے ہیں یہ دو خبریں آپ کے سامنے ہیں تائیوان پر قبضے کے لیے کس طریقے سے چین کی طرف سے یودہ بھیاس ہو رہا ہے تائیوان سے سٹے ہوئے سبودر میں یودہ بھیاس کی تصویریں سامنے آئی ہیں اور یہ جو ڈرل ہے اس کا نام جوائنٹ لی شین ٹوینٹی ٹوینی پور اے ہے چین اور تائیوان کے بیچ اس کے بعد جنگ کے آثار پڑھ چکے تو دیکھئے اس ڈیولپمنٹ پر نظر ضروری ہے چین کی جنگی تیاریوں پر تائیوان کا جواب آ گیا ہے چین کے خطرے کو دیکھتے ہوئے ہم پوری طرح سے تیار ہیں تائیوان نے کہہ دیا اپنے دیش کی رکشہ میں کسی بھی طرح پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ تائیوان کا پہلا بیان چینی یودہ بھیاس کے بعد جس کی تصویریں اس وقت ٹوینائن بھارت ورش نے آپ کو دکھائی ہیں اب ان تصویروں کے سامنے آنے کے بعد اس یودہ بھیاس کے شروع ہونے کے بعد تائیوان کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے دیش کی رکشہ میں کسی بھی طرح سے پیچھے نہیں ہٹیں گے چین کے خطرے کو دیکھتے ہوئے تائیوان پوری طرح سے تیار ہے یہ دو تصویریں آپ کے سامنے ہیں ایک طرف چینی یودہ بھیاس وارڈ ڈرل کی بھائیوہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں دوسری طرف تائیوان کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے دیش کی رکشہ میں پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ دو بڑی وارپ ریکنگ ایک ساتھ اس وقت آپ کے سامنے ٹی وی نائن پر اس بڑی خبر پر بھی رہے گی ہماری نظر کیونکہ یہ بڑا یدھا بھیاس ہے جو شروع کیا گیا ہے چین کی طرف سے ساتھی ساتھ اس اہم خبر پر بھی ہم بنے ہوئے ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان موجود ہیں ان سے آپ کا تعریف کرا دیں برگیڈیر شردیندو رکشہ وششکے کے طور پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے علاوہ فارمر ایمبیزڈر مہش سجدیو صاحب میڈل ایس ماملوں کے وششکے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سورپ کمار شاہی ہمارے ساتھ جڑیں گے ایکسپورٹ کے طور پر اور ہمارے سیوگی منیش جھا بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں منیش سب سے پہلے ہم چاہیں گے یہ جو تصویریں سامنے آئی ہیں چین کا یہ جو بڑے لیول کا یدھا بھیاس شروع ہوا ہے اس کا مقصد کیا نظر آتا ہے کیونکہ تائیوان کی طرف سے جو بیان سامنے آیا ہے وہ بھی بتا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں معاملہ گمبیر ہے آپ بلکل دیکھیں پہلی نظر میں لگتا ہے کہ یہ چین کا ملیٹری ڈریل ہے یدھا بھیاس ہے لیکن چین کی نیت پر کوئی بھروسہ نہیں کر سکتا ہے جیسے ہم بھارتواسی بھروسہ نہیں کرتے ویسے تائیوان بھی نہیں کرتا اور تائیوان سے بہتر چین کو کون سمجھ سکتا ہے اور اسی لیے جب آج اچانک پی اے لے کی طرف سے اس ملیٹری ایکسرسائیز کو شروع کیا گیا اور جانتے ہیں اس ملیٹری ایکسرسائیز میں چین کس بات کی ریال سل کر رہا ہے چین ریال سل کر رہا ہے کہ تائیوان پر قبضہ کیسے کرنا ہے اور اسی لیے تائیوان کو گھیرا کیسے جائے تائیوان شٹریٹ کے علاوہ تائیوان کے اسٹ میں ویسٹ سے نورٹ سے ساؤٹ سے تائیوان کے پورے آئیلنڈ کو کیسے گھیرنا ہے اور پھر تائیوان کے اندر پرویش کر کے کیسے اسے قبضہ کرنا ہے تائیوان کا چین میں بھیلے کیسے کرنا ہے یہ پوری ایکسرسائیز کا حصہ رکھا گیا ہے تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کہیں ایکسرسائیز کے نام پر چین سچ مچ حملہ کرنے تو نہیں جا رہا کم سے کم اسی مانسکتہ کے ساتھ تائیوان نے اپنی تیاری کی ہے تائیوان کے رکشا منطرالے نے ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے اور بتایا ہے کہ ان کے سارے فائٹر جیر تیار ہیں ان کی نیوی تیار ہیں ان کے کوشتگارڈ کو الٹ رہنے کے لئے کہا گیا ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگلے کچھ گھنٹے میں چین ایسی کوئی ناپاک حرکت کر سکتا ہے اور چین تائیوان کے ہر حرکت پر ہماری نظر بنی ہوئی ہے ہر الوجر کا اپ ڈیٹ آگے آپ تک پہنچائیں